موسیقی جو واقعات رونما ہوئے ناؤمئی کے بعد یہ بہت ہی افسوسناک واقعات تھے حالات نے جس طرح کی گروت لی جو ڈوڈیال سے ایک واقع شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ایسی تحریک ہوں میں پھر ایک ضرور ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ آوٹ آف کنٹرول بھی جا سکتی ہے اگر اس کو وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے اگر اس کے ساتھ دیل نہ کیا جائے زفر آباد پہنچ کر کھل اور پھر جو واقعہ ڈوڈیال میں ہوا اس میں ضرور اور ضرور چند سپائلرز نے ایک کردار ادا کیا جس سے یعنی نقصان ہوا اور ایک امیج جو کریئٹ کرنا چاہتے تھے چند لوگ جن کے یہ غرض تھا کہ اس میں چند لاشیں گریں انہوں نے اپنا کام کیا لیکن دیر آئے درست آئید آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے اور وفاقی حکومت نے ان کو گرانٹس دیئے لیکن اس کے بعد جب حالات خراب ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک انسینسٹیو ایریا ہے ایک ہمیشہ سے دشمن کی نظریں جو ہیں آزاد کشمیر پر لگی رہتی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے الیکشن تھے الیکشن سے پہلے بھی ہندوستانی قیادت ہمیشہ یہ کہتی رہی گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر تک ہم نے جانا ہے وہ ہم نے آسل کرنا ہے اور ترہ ترہ کی باتیں موڈی نے کر دی تھی اور امید شاہ نے کی تھی ہندوستان لاکھ کوشن کرتا رہا اور بارہا انہیں کوشن کی لیکن ہم یہ کہہ سکتے تھے دنیا میں ہم کہتے تھے کہ آزاد کشمیر دنیا کا پور امن طریق کتا ہے جہاں پر کوئی ایسے چیز نہیں ہے ہم ہر جگہ پاکستان میں دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پر یہ دیکھتے تھے کہ امن آمہ کے مسائل ہیں لیکن آزاد کشمیر میں کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تحریکیں بھی چلی للس جلوس بھی نکلے بڑے بڑے پروٹیسٹس بھی ہوتے رہے لیکن سارے پور امن طریقے سے وہ ختم ہوئے اس دفعہ کا جو ہوا اس سے تجربہ یہ حاصل ہوا کہ آپ نے کسی چیز کو طول نہیں دینا ہے جب آپ طول دیں گے تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر سپائلرز یا دشمن کے ایجنٹ جو ہیں وہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے پوری تحریک کو ہائیجیک کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اگر دیکھیں کہ ہندوستان نے چہتر سالوں میں ہر دفعہ کوشش کی ہوگی آزاد کشمیر میں دراندازی کرنے کی یہاں پر اپنے لوگ پیدا کرنے کی لیکن آزاد کشمیر کا کوئی بھی شخص پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی افواج کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا ہے ان کا دل ان کے ہر چیزیں پاکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں جو الزامات لگتے ہیں ہندوستان کے پنڈنگ کی یرا کے پنڈنگ کی اس کے لیے بہت سارے لوگ دنیا کے مختلف خطو میں اس وقت رہ بھی رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں جو آزاد کشمیر میں یہ چاہتے تھے لیکن ان کی آزاد کشمیر میں وہ ریچ آوٹ ریچ نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ماحول پیدا کر سکیں لیکن ایک موقع ان کو ملا اس موقع کو ان نے فائدہ اٹھا ہے چونکہ ان کے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کے موقع پر اپنے بوٹروں کو بی جے پی کو اس وقت شکست نظر آ رہی ہے جو بی جے پی پی پہلے یہ سوچتی تھی کہ آپ کی بار چار سو پار پھر انہوں نے کہا کہ تین سو ستر سی زیادہ سیٹے ہم لیں گے اس کا ریفنس بھی کشمیر کی طرف تھا تو وہ اپنے بوٹرز کی جو ان کو خوصلہ دینے کوش کرے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں آزاد کشمیر میں ایسٹیشن ہے وہاں آٹ اے کا بہران ہے یا فلانے چیز کا بہران ہے تو ہندوستان میں اس سے زیادہ بہران ہے ہندوستان کے اندر چتیز گڑ کے اندر دوسری ریاستوں کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر چتیز سے زیادہ جو تحریکیں جو چل رہی ہیں تو کیا وہ ساری الگ ہو گئی تو ہندوستان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ آزاد کشمیر میں آ جائے گا یہ ساری ان کو بالاکورٹ سٹرائکس کے بعد ان کو پتا چلا ہے کہ کہاں تک وہ آ سکتے ہیں ان کو کیسا جواب مل سکتا ہے وہ خود بھی یہ جانتے ہیں لیکن چونکہ ایک موقع تھا اس موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھا کر یہ بیان دیئے لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ سے کہا ہے اور کسی طرح سے بھی ہندوستان کو آزاد کشمیر کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی مسائل ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن ان کو پورا من طریقے سے اور پورا من مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے ان کی جو مطالبات جو انہیں رکھے کہ ہمیں کاسٹ پر بجلی دی جائے جو ہماری کاسٹ ہے یہاں پر جو زیادہ ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں جو چونکہ ایک میکنزم اس کا ہے اس میکنزم میں تو دیکھیں یہ دو ٹیکنیکل لوگ جان سکتے ہیں کتنی قیمت پر ہم دے سکتے ہیں کتنی پر نین دے سکتے ہیں آج جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تو یہ میرے خیال میں شاید گنجائش تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے موسیقی موسیقی